تال ٹھوک کے آپ دیکھ رہے ہیں سوال یہ کہ کیا بکرید بھی ایکو پرنٹلی ہو سکتی ہے دنیا بھر میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لئے خاص مہمانوں کا پینل ہے تارک فتح ہمارے ساتھ ہیں ٹورنٹو سے سید اسیم وقار ہمارے ساتھ ہیں وہ سماجوہدی پارٹی کے نیتا ہیں ہمارے ساتھ گوری ملیکی ہیں جو کی اینیمل رائٹ ایکٹریویسٹ ہیں اور مولانا مسعود الحسل کازمی ہیں جو کی پریزیڈنٹ ہیں امام کاؤنسل آف انڈیا کے گوری جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے سوچنے لگے سب کی یہ تو میرے دھرم پہ حملہ ہو رہا ہے تو پھر تو تباہی ہوگی خولی پہ پانی بھی برباد ہوگا دپاولی پہ پردوشن بھی ہوگا گنپتی کے دن ندیاں نالے سمندر سب سب پردوشت بھی ہوں گے سب ہی اگر یہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ میرے دھرم پہ حملہ ہو رہا ہے سوچے کی بات ہے کہ سب ایسا سوچے کی بات ہے کہ باقی دھرم ایسا نہیں سوچتے ہیں سب ہی دھرم سمیہ کے ساتھ چلتے ہوئے ہندو دھرم نے پہلے ستی کی جو پردھا چلتی تھی اس کو بند کر دیا پروگریسیو ہوتے ہوئے یہاں تک کی چائلڈ میریج ہوتی تھی پشو بلی ہوتی تھی نر بلی ہوتی تھی جو بھی ہوتا تھا اس کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں پروگریسیو ہوتے چلے جا رہے ہیں جینوں کو بودھ بودھس کو کسی کو کرسٹین کو کوئی تکلیف نہیں ہے کوریتیوں کو پیچھے چھوڑنے میں اور آگے بڑھنے میں یہ ایک دھرم ہے جو بھارت کے قانونوں کے ساتھ گنڈا گردی کر رہا ہے ہندر پرسنٹ گنڈا گردی ان کے اوپر ٹرانسپورٹ آف آنیملز رولز لاغو نہیں ہوتے پریونشن آف کرولٹی ٹو آنیملز رولز لاغو نہیں ہوتے ان کے اوپر فوڈ سیفٹی ان سینڈرز ایک لاغو نہیں ہوتا ان کے اوپر سلوٹر ہاؤز رولز لاغو نہیں ہوتے یہ کہیں بھی کسی بھی جانور کو اٹھا کر کٹ دیں ان کے دھرم کا وہ آڑ لے لیتے ہیں پچھلے دس سالوں میں بھارت میں نبے پرتیشت کیملز جو آٹھ پرجاتیاں ان میں سے دو ایکسٹنٹ ایکسٹنٹ ہو گئی ہیں کیوں 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 یہ اید پہ کٹ گئے یا کبھی اور کٹ گئے ایک ہی کمیونٹی کے دوارہ بھارت میں اونٹ کاٹنے پر پون پرتیشید ہے لیکن یہ سمگل ہو کر یا تو بنگلہ دیش میں یا یہاں وہاں ویس بینگول یا ہریانہ کے گاؤں میں یا بورڈر ایریاز میں کاٹے جا رہے ہیں اب ہم اگر ان کے دھرم کی ہی بات کریں اگر دھرم اجازت دیتا ہے اجازت نہیں دیتا ہے تو اجازت کی اگر ہم بات کریں تو اجازت اجازت جو ہے وہ حرام کا مال کاٹنے کی بھی نہیں ہے اسلام میں اب اگر ہم چوری کا یا گیر قانونی ڈھنگ سے کچھ حاصل کریں اور اس کی قربانی دیں تو وہ قربانی تو حرام ہونی چاہیے اگر بھارت کے قانونوں میں گیر قانونی ڈھنگ سے بینا جو ہے پروپر ٹرانسپورٹ کیے ہوئے بینا پنجی کرت سلوٹر ہاؤز میں کاٹے ہوئے گلت سلٹ ڈھنگ سے سمگل آؤٹ کر کے جانوروں کو کاٹا جاتا ہے یا ایسے جانوروں کو کاٹا جاتا ہے جن کو کاٹنے کی عنومتی نہیں ہے تو کیا وہ حرام نہیں ہے تو اتنی قربانی جو ہو رہی ہے کیا یہ حرام نہیں ہے اس کا اگر یہ مجھے مول بھی جواب دے دیں یہ جتنا پچھلے ایک مہینے سے بنگلہ دیش کی اور جو کیٹل سمگلنگ ہوتی ہے گائیوں کی تسکری ہوتی ہے وہ بڑھتی بڑھتی چلی جا رہی ہے کس لیے کیونکہ بھائی چاند پتلا ہونے والا ہے ہمم اب یہ کیٹل سمگلنگ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے پورا کا پورا it is completely commercial interest total interest commercial ہے یہ کسی بھی ڈھنگ سے میں مان ہی نہیں سلطی کے دھارمک بھاگنا ہے تو سب ٹھیک ہے ایک ایک کر کے جواب دیجیگا مولانا آپ بولیے پھر صحیح ادوکیار سب آپ کے پاس آتا ہوں بولی مولانا جی دیکھئے یہ جو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اونٹ بلوبت ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں یہ مسلمان نہیں مسلمان تو اونٹ کو جبائی نہیں کرتا ان سے پوچھا میں پوچھنا جا رہا ہوں کہ شیر کو کون ختم کر رہا رہا ہے اس دیش سے شیر کو کون کار رہا ہوں نے ان کو کیوں نہیں کہتی آپ کیا مسلمان بھا رہا ہے ان کو آپ کہہ رہی ہو کل کی ڈیٹ میں پہتالیس اونٹ راجستان میں پکڑے ہیں جو زبا ہونے والے تھے یہ یہ سرحد پر یہ سرحد پر گائے جو لے کے جا رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کر رہی ہے اس دیش کے اس دیش کی حکومت کر رہی ہے اس دیش کی اس دیش سے جو گائے جا رہی ہیں پاکستان مولانا کاؤس مگلین پر ڈیبیٹ ہوگی آپ کو الگ سے بھولا لیں گے مولانا صاحب کاؤس مگلین پر ڈیبیٹ کریں گے آپ کو الگ سے بھولا لیں گے اگر آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہے آپ کو الگ سے بھولا لیں گے اس میں آج بقریت پر بات ہو رہی ہے کیا دنیا بھر میں یہ بحث چل رہی ہے جب بھائی جانور کو نہ کٹا جائے اس دن آپ اس پر بات کریں اس دیش کے سنگی لوگوں کے پاس ہدھیار ہے وہ کبھی اس دیش میں کاؤس کو بہن نہیں کرے گا ہم اس دیش میں چاہتے ہیں کہ کاؤ بہن ہو کاؤ کا سلاٹر بہن ہو لیکن آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے اس کے بہانے سے یہ ایک ٹول ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا مولانا صاحب مسلمان کہاں کٹ رہے ہیں دنیا بھر میں آپ کو بہتر پتا ہے یہاں بیٹھے آپ ٹی وی پر باشن دلیں ہر روز آکے دیتے ہیں اور ہر روز یہی کہہ کے جاتے ہیں کہ مجھے کاٹا جا رہا ہے حیرانی کی بات ہے کہ کاٹنے کے باوجود آپ کا باشن چلتا رہتا ہے دنیا بھر میں کہا مسلمان کٹ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا گیا آپ ہی ذکر لے کے آئے تھے نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے آدمی آدمی کو کاٹ رہا ہے کون کسے کاٹ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہے دنیا میں کون کس کو کاٹ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے دنیا میں کون کس کو کاٹ رہا ہے آدمی جہاں آدمی کو کاٹ رہا ہے وہ کون آدمی آدمی کو کٹ رہا ہے مولانا وہ کونسا آدمی اور کس آدمی کو کٹ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے کیا گائے کے بہانے سے گائے کے بہانے سے گائے کو استعمال کیا جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں اور جب میں وہ سوال پوچھ رہا ہوں تو آپ بھاگ رہے ہیں اس سے آپ گائے کے کھوٹے کے ساتھ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں بولیے تارک فتح آپ بول لیجئے پھر میں سید وقار کے پاس آتا ہوں جھوٹ وہ بولتا ہے جو دیش کے چکلے کرنے کی بازے کرتا ہے مولانا صاحب مددے پر رہیے نا مولانا صاحب مددے پر رہیے مددے پر رہیے نا بولیے تارک فتح جی میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا صاحب رکھ جائیے نا آپ کہہ چکے کافی اب دوسروں کو تو سنیے تارک فتح بولیے دیکھیں اسلام کے پانچ بنیادی پلرز ہیں توہید جس میں ہم منوتھیزم بلیو کرتے ہیں کہ ایک the creator cannot be associated with anyone number two ہم نماز پڑھتے ہیں سال میں ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں اگر ہم آپ پر ویلتھ ہے ہم ویلتھ ٹیکس میں کرتے ہیں زکاة میں اور اگر ہمارے پاس اتنی آمدنی ہو اتنی پیسہ ہو سبسیڈی کے بغیر حج پہ جائیں سبسیڈی پہ جانے سے حج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اپنی جیب سے جانا چاہیے اگر you can afford it اور قربانی ہے as the last act of performing حج اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے میں دس سال رہا ہوں کہ وہاں اتنے بکرے اونکھ ٹائے ہیں ہی نہیں وہ نیو زیلینڈ سے آتے ہیں آپ سوچئے چھ ہزار دور میل دور سے جہازوں میں دس دس بید بیس ہزار بکریوں کو پیک کر کے لے کے آتے ہیں جس میں کم از کم دس پرسنٹ مر جاتے ہیں ہاتے ہوئے ان کی جو ٹریبلنگ اور ٹورچر ہے اولاکہ جدہ کے پورٹ پہ اتاری جاتی ہے وہاں سے ان کو ٹرکوں میں بھر بھر کے جا کے مکہ کے پاس لیے جاتے ہیں جہاں قربانی ہوتی ہے کسی وقت کسی ایک بے آواز بکرے کی آہ تو سن لیں آپ کہ اس پہ وہ اللہ کا کریٹیڈ جانور اس پہ کیا گزر رہی ہے کبھی رحم نہیں آتا آپ کو کہ بچوں کے سامنے آپ چھوڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں خون بیہ رہا ہوتا ہے اوڈیاں پھیک رہے ہوتے ہیں پھر پلیٹو میں کاٹ کاٹ کے مہمانوں کو بھیجتے ہیں ادھر سے ادھر آپس میں رشتہ داروں میں کہ آپ کے لیے آہ ران بھیجی ہے اور آپ کے لیے دل گردے بھیجے ہیں کیا کلچر بنا دیا آپ نے کیوں مسلمانوں کا مزاک اڑو آ رہے ہیں کبھی تو صحیح بات کہیں جس پہ لوگ کہیں کمال کر دیا صاحب بونر صاحب نے ایسی بات کہی کہ سمجھ میں آیا ابھی دو سال پہلے مسلمان بچی کی پٹائی ہوئی جو پیٹا سے تعلق تھا کتنی بری طرح اسے مارا ہیدر آباد میں کہ وہ بچاری بھاگی جا رہی ہے اور اس کو کو کئی درجنوں مسلمان مرد پیٹ رہے ہیں کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ بچی کو پیٹ ڈالا آپ نے بکرے کو قربانی دینے کے لیے دوسری لوگ بے ٹھیک ہے سید عصیم وقار بولیے یہ یہ اکہ دکھا بلن ساپکی سید صاحب کو سن لی جی وہ آپ ہی کے جیسی بات کریں سید باقی لوگوں کو آپ موقع دے رہے ہیں بہت ہی بکش کے نا بولنے کا موقع دیں گے ہاں بولیے سید صاحب دیکھئے گوری ملے کی جی نے گوری ملے کی جی نے ابھی پشو ہتیاں بہت بڑیا بھانشڑ دیا گوری ملے کی جی ہندوستان میں آج تک کبھی بھی کوئی پردان منتری مسلمان نہیں بنا اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بہومت سے سرکار آئی ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان کی پارٹی آپ کی تو بہومت تھی نا سماجلادی پارٹی کے بڑھا لیتے ہیں مسلمان مرکہ منتری آپ یہاں بیٹھ گئے اپنی راجنیتی چنکانے کے لیے بات کیا ہو رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے کیا اسلام کے ایک ویروڈ چرینٹ کر لیا اب اس میں مسلمان پردان منتری اور مرکہ منتری سیگمنٹ میں میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ پانی پی کے پیشاب کرنے لگے ٹی وی پر اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پردان منطری نہیں بنایا اس کا میں جواب دیتی ہوں آج کی ڈیٹ میں ایک دھر میسا ہے ایک دھر میسا ہے جو اتنا سر پہ چڑ گیا ہے اتنا سر پہ چڑ گیا ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو اس قدر پیمپل کیا ہوا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سنچرل گابمنٹ دوارہ بھارت کی نو 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 listened to me listen to me بالکل کار میں absolutely لیکن جب میں بولناشم کرتا ہوں I will stick to that I will stick to that میں بھی پشو بھلی روکی ہے کئی مندروں میں روکی ہے کسی نے میری پٹا ہی نہیں کری کسی نے کبھی اتنی ہمت نہیں کری کسی نے کبھی اتنی ہمت نہیں کری کہ سڑک پہ کوئی مجھے دوڑا دے ایسی حرکت کرنے والے گنڈے نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں ہنڈڈے ہی ہوتے ہیں ہنڈڈ پسنٹ یہ ڈرپوک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے آپ کی دھرم کو خود کرنا اور بات چیفنے لگنا اس دیش نے چار گزہٹی ہالڈیز بنی ہے ہندو دھرم کی صرف گزہٹی ہالڈیز ہے ہمیں گزہٹی ہالڈیز ہے ہمیں گزہٹی ہالڈیز ہے میں نے آپ کی بات پر صرف اس گھڑا کے انجام کیا ہمیں گزہٹی ہی میں نے کوئی بھی کھڑا نہیں کیا آپ سن دے رہی میری بات کو بلکل آپ گنڈے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میری بات سن کیوں نہیں رہی ہیں نہیں بلکل آپ کی بات سننے لائک ہے گنڈے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو ایک مٹی میں قائد کرنے کی کوشش کی ہے مکار اور آتنگوادی وہ لوگ ہیں جو ہندوستان سے باقی دھرموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پردان منتری جی سے کہہ دیجئے کہ سارے سرات رہا ہوسکے لئے سنترک کر دیں آپ کیوں پشوہتیا کرا رہی ہیں موڑ ہے نا موڑ ہے نا موڑ ہے نا موڑ ہے نا ساری برائیاں ہیں لیکن جس ملک میں رہ رہے ہیں اگر آپ کی ہمت ہے تو وہاں پر بھی پشوہتیا ہوتی ہے اگر آپ کی اوقات ہیں اور آپ میں حیثیت ہیں تو آپ اپنے سرکار جہاں آپ رہ رہے ہیں ترکے سے کانون ہے بھئی کانون ہے کانون ہے جب باقی لوگ مان سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں کانون مان کے کریں سمیں سماپ تو گیا ہے سمیں سماپ تو گیا ہے سید بھکار آپ کو صرف کانون کا پالن کنے پیجے اس کے بعد جو کرنا کنجے آگے ہیں بہت 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 دنیواد تارک پتہ ہے بہت بہت دنیواد گواری ملکی اور بہت بہت دنیواد مولانا خاصمی صاحب آپ کا بھی آسٹالٹرکی کا حصہ بننے کے لئے سوال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر سماج کی بہتری کے لئے دیش کی بہتری کے لئے پریورن کی بہتری کے لئے اٹھائی جا رہی ہے تو اس کو دھرم پر حملے کی طرح کیوں دیکھا جاتا ہے اور یہ سوچ کب بدلے گی اسی لئے آج یہ چرچہ رکھی گئی تھی دنیا بھر میں اس پر بہت ہو رہی ہے کیا ہندوستان کے لوگ بھی اس بہت کا حصہ بنیں گے کیا ہندوستان کے لوگ بھی اس دشا میں قدم آگے بڑھائیں گے پریورن کی بہتری پریورن کی بہتری